موسیقی اسلام علیکم فرینڈز میں محمد رمضان گراپکس ڈیزائن کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے ایک اور نئی اور پیاری سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل گوپ تچ سسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولے تاکہ میرے ہر نئی و آنے والی لیٹس اور نئی ویڈیو آپ تک آسانی سپوچے تو فرینڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری پچھلی کلاس جو تھی وہ کورلڈرو کے کلاس پر تھی اور آج میں آپ کی لئے بڑی پیاری سی اور خوبصورت سی جو ہے وہ بیگراؤنڈ پر ویڈیو لے کر آیا ہوں تو چلیے فرینڈز شروع کرتے ہیں بڑھتے ہیں کورلڈرو کی طرف آج ہم ایک ڈیزائن تیار کریں گے بیگراؤنڈ پر تو کورلڈرو پر بڑھتے ہیں اور میں آ چکا ہوں کورلڈرو میں آپ کے سامنے کچھ کلر نظر آ رہے ہوں گے جو آج ہمارے ڈیزائنز میں مدد دیں گے ہمیں تو سب سے پہلے آپ یہاں پر سائز ڈرو کر دیں گے میں یہاں سے ریکٹنگل لے لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے میں اسے اتنا ڈرو کر دوں گا سائز آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں سائز کا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے میں ایف ٹو کی مدد سے اس کے قریب جاتا ہوں تھوڑا سا کچھ اتنا اور میں یہاں سے اس سے نیچے کی طرف کچھ اتنا کچھ اتنا ڈریک کر دیتا ہوں اور ریکٹ کر کے کوپی کر دیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پر جو دو نیچے ہمارے کلرز پڑے ہوئے ہمیں اسے دیتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر انٹریکٹر فیلٹ ٹول لے لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اور یہاں پر میں اس والے کلر کو ہیٹ کروں گا اور یہاں پر میں اس والے کلر کو ایڈ کر دوں گا تو جب آپ ایڈ کر دیں گے کچھ اتنا ہی ایڈ کرنے کے بعد یہ جو اوپر والا حصہ ہے آپ کا یہاں پر آپ فری ہینڈ ٹول لیں گے سوری فری ہینڈ ٹول نہیں سب سے پہلے آپ اس میں جائیں گے یہاں سے آپ پینٹ ٹول لے لیں گے پینٹ ٹول کی مدد سے آپ یہاں پر ڈیزائن کو اپنے ریڈی کریں گے کچھ اتنا کچھ اس طریقے سے جو ہمیں ماؤنٹین سیٹ کرنا ہے اس میں اس ڈیزائن میں کچھ اتنا میں نے یہاں پر لے لیا ہے لینے کے بعد فرینڈز یہاں سے میں اگین دوبارہ سے سوری سب سے پہلے میں یہاں پر پینٹ ٹول لینے کے بعد یہاں سے ہم فری ٹول میں آئیں گے اور میں یہاں سے سے فیل کر دوں گا فیل کرنے کے بعد فرینڈز اس کی آؤٹلین کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے ڈیلیٹ کرنے کے بعد فرینڈز یہاں پر میں اگین دوبارہ سے سمیر ٹول میں آؤں گا اور سمیر ٹول اس میں یہاں پر میں سیلیک کر دوں گا اس کی سائز کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں کچھ اتنا کچھ اس طریقے سے ہم اسے سیٹ کریں گے تاکہ ہمارا جو ماؤنٹین کا شیح پہ وہ بڑا پیارا خوبصورت نظر آئے نہ کہ برا لگے کچھ اس طریقے سے ہم اسے سیٹ کریں گے کیونکہ جب تک ہمارا ڈیزائن پیارا نہیں لگے گا تو ہم تب تک اسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں اگین دوبارہ سے میں سیٹ کرتا ہوں اسے ایف ٹو کی مدد سے اس کے قریب چلے جاتے تاکہ ہمیں ٹھیک سے اسے سیٹ کرنے کا موقع ملے اگین دوبارہ سے ہم اسے سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ اتنا تاکہ جو ہمارا ڈیزائن ہے وہ بڑا پیارا اور خوبصورت نظر آئے نہ کہ برا لگے کچھ اس طریقے سے اور میں اسے بھی سیٹنگ کر دیتا ہوں اسے میں کرنے کی کوئی بڑی خاصیت نہیں ہے یہ آپ کر سکتے ہیں آسانی سے لیکن یہ کہ اگر آپ ڈیزائن اپنا بھیار اور خوبصورت بنائیں گے تو آپ کو جہے اس کی لکھ تھوڑی سی سیٹ کرنی پڑے گی بس یہاں تک مجھے یہ بیس لگ رہا ہے اور اگین دوبارہ سے میں اس میں کلر ایٹ کر دیتا ہوں میں نے یہاں لے کلر کو ایٹ کر دیا ہے اور اگین میں دوبارہ سے اس کی کوپی لے لیتا ہوں اسے تھوڑا سے چھوٹا کر دیتا ہوں میں اتنا بڑا مجھے نہیں چاہیے اگین اس کی میں کوپی لے لوں گا یہاں پر اور اس کے شیپ کو میں یہاں سے راؤنڈ کر دوں گا اور اس میں میں اس والے کلر کو سوری میں اس والے کلر کو ایٹ کر دوں گا ایٹ کرنے کے بعد اس کے آوٹ لائن کو میں یہاں سے ختم کر دوں گا سوری اس کے آٹلین کو میں یہاں سے ختم کر دوں گا ختم کرنے کے بعد اسے میں کنٹرول پیچ ڈاؤن کر دوں گا کچھ اتنا اور اسے بھی میں یہاں سے کنٹرول پیچ آہ سوری آوٹلین اس کی میں نے یہاں سے ختم کر دیا آوٹلین ختم کرنے کے بعد فرنڈز یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میں امید کرتا ہوں اور یہاں سے میں اگین دوبارہ سے پینٹو لے لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اور میں یہاں سے ڈرو کر دیتا ہوں کچھ اتنا کچھ اس طریقے سے اس کی آوٹلین کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں اور اگین دوبارہ سے میں یہاں سے فری ہینڈ ٹول لوں گا کچھ اس طریقے سے اگین دوبارہ سے میں نے اس پر کلک کر دیا ہے کچھ اس طریقے سے اور میں اسے نیچے کی جانب کر دیتا ہوں تھوڑا سا اور اس میں میں یہاں سے فیل ٹول کی مدد سے میں نے اسے فیل کر دیا ہے آوٹلین میں اس کی یہاں سے ختم کر دوں گا اور ختم کرنے کے بعد اسے میں اوپر کی جانب ڈریک کر دوں گا کچھ اس طریقے سے اور سوری میں نے کوپی لے لی کوئی بات نہیں میں اگین دوبارہ سے اسے اوپر کی جانب ڈریک کر دوں گا ڈریک کرنے کے بعد اسے توڑا سا بڑا کر دیں گے اور بڑا کرنے کے بعد میں اس کی آوٹلین کو یہاں سے ختم کر دوں گا اور کلر میں اس میں بلیک ایٹ کر دوں گا اور یہاں سے ہم اگین دوبارہ سے جائیں گے شیپ ٹول میں اور یہاں سے میں روگن لے لوں گا اور ایف ٹو کی مدد سے اس کے قریب جائیں گے تھوڑا سا اور یہاں سے میں اسے راؤنڈ کرتے جاؤں گا تاکہ جو مجھے شیپ چاہیے تاکہ وہ آ سکے تو کچھ اس طریقے سے مجھے یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پودے کے شیپ بنانے ہوں جیسے گاس وغیرہ جاڑیوں وغیرہ اوگانیوں تو یہ وہی اسہ میں اسے سیٹ کر رہا ہے اور میں اس کے سائز کو تھوڑا سا اور بھی بڑھا کر دیتا ہوں کچھ اتنا اور اس سے اوپر کی جانب تھوڑا سا ڈریک کر دوں گا ایف تری میں نے یہاں سے سیلیک کر دیا ہے اور کچھ اتنا میں نے یہاں پر سیلیک کر کے رکھ دیا ہے اگین یہاں پر ہم اس والے کلر کو ایٹ کریں گے یہ جو دو کلر ہمارے سینٹر میں پڑے ہوئے یہاں تک یہ بیس لگ رہا ہے مجھے اور میں نے اسے بھی یہاں پر سیلیک کر دیا ہے اس میں اس والے کلر کو میں ایٹ کروں گا یہاں اور اگین نیچے کی طرف میں اس والے کلر کیونکہ آج ہم ایوننگ کا جو ہے شیپ بن تیار کر رہے ہیں تو ہم ایوننگ کے حوالے سے اسے سیٹ کریں گے اور اس والے پودے کو جو میں نے یہاں پر لے کے رکھا ہوا ہے میں اسے یہاں لے آنگا ایف ٹو کی مدد سے اسے زوم کر دوں گا اور اسے پیج اپ کر دوں گا کچھ اس طریقے سے اور اسے چھوٹا کر دیں گے کیونکہ جاڑیوں میں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ درخ وغیرہ بھی اگے ہوتے ہیں اور اسے میں کچھ اتنا میں نے یہاں تک لے لیا ہے اور اسے میں سوری ایف ٹو کی مدد سے اگین دوبارہ ہم زوم کریں گے اور میں اسے سیلک کر دوں گا سیلک کرنے کے بعد میں اسے نیچے کی طرف ڈرو کر دوں گا ڈرو کر دیں گے کچھ اتنا ہی فرینڈز تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ اتنا کرنے کے بعد میں یہاں سے ٹرانسپیرنسی ٹول لے لوں گا سوری ٹرانسپیرنسی یہ کہہ رہے کہ نہیں ہوگا میں اسے کانوٹو بیٹ مپ کر دیں گے میں اسے آر جی بھی کر دیتا ہوں اور اگین دوبارہ سے میں سوری اگین دوبارہ سے میں یہاں سے ٹرانسپیرنسی کر دوں گا تو یہ کچھ اتنا بڑا پیارا اور خوبصورت سا لک دے رہا ہے ہمیں یہاں تک بیسٹ ہے یہ مجھے یہاں تک بیسٹ لگ رہا ہے اگین دوبارہ سے ہم یہ جو میں نے یہاں پر کچھ ڈکس کی جو ہے وہ پی این جی لے کے رکھے ہیں میں اگین دوبارہ سے اس کے پاس آوں گا ایف ٹو سے زوم کریں گے کنٹرول پیچ اپ کر دوں گا اسے میں اور میں نے یہاں پر کچھ ڈکس لے کے رکھے ہیں تو میں اسے بھی تقریباً میں نے یہاں پر لے لیا ہے خوبصورتی کے لئے اگین آخر میں ہمیں کام اور کریں گے اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے میں یہاں سے اس میں مون ایفیک کروں گا آپ کو تو پتا ہے کہ ایوننگ کے ٹائم پر مون کم ہی نظر آتا ہے لیکن ہم صرف خوبصورتی کے لئے اسے ٹچ میٹ دیں گے تاکہ اس میں خوبصورتی واضح ہو اور اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم اسے ڈیلیٹ کر دیں گے اور اسے وائٹ ایٹ کر دیں گے وائٹ ایٹ کرنے کے بعد اس کے آوٹ لینڈ کو میں یہاں سے ختم کر دوں گا اور اسے میں کچھ اتنا چھوٹا کر دوں گا کچھ حد تک تاکہ بس خوبصورتی کے لئے میں اسے استعمال کر سکیں اور اگین ٹرانسپیرنسی میں جا کر اسے ہم کچھ اس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ کر دیں گے تو یہ بڑا پیارا اور خوبصورت سا لوگ دے رہا ہے ایف ٹو کی مدد سے ہم اس کے قریب جائیں گے اور میں اس میں وائٹ ایٹ کر دوں گا کچھ اس طریقے سے آوٹ لینڈ اس کی ہاں سے ختم کر دیں گے ایف ٹری سے ہمیں آوٹ کر دیتا ہوں سٹارس ہم اس میں ایٹ کر دیتے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈس یہ آپ کے سامنے بلکل پرفیکٹ اور تیار ہو چکا ہے میں اسے ایف ٹو کی مدد سے زوم کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے اسے تیار کر دیا ہے اگر آپ اسے ووچ کیجئے اور اپنے ڈیزائنز میں اسے استعمال کرنے کی کوشش کیجئے جس طریقے سے میں نے اسے تیار کرنے کی کوشش کیے ایوننگ کا جو ہم نے ڈیزائن مجھے جیسے سینڈ کیا گیا تو میں نے اس حوالے سے اسے تیار کیا ہے بس آپ اسے ووچ کیجئے اور اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوتی ہے تو آپ اپنے طریقے سے بھی اسے بنانے کی کوشش کیجئے اور آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی انشاءاللہ اکلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور دعا میں لازمیات رکھئے گا اور اگر اس ویڈیو میں آپ کو کوئی مسئلہ اور کوئی پروپلم ہوتی تو آپ مجھے میسیج ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ